فرشتے یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں اللہ کی وہ مخلوق جنہیں اللہ رب العزت نے نور سے پیدا کیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جس طرح انسانوں کو پھیلایا ہے اسی طرح اس دنیا کے اندر بھی فرشتے پھیلے ہوئے ہیں ہر شخص کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے موجود ہیں ہر شخص کے ساتھ کرامن کاتبین بھی ہیں جو ان کے کیے کو لکھ رہے ہیں انسان جو عمل کرتا ہے وہ فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں پہلے زمانے میں جب یہ بات کہی جاتی تھی کہ فرشتے ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا تھا کہ شاید فرشتے قلم کو سیاہی میں ڈبوتے ہیں پھر اس سیاہی سے قلم کو نکالتے ہیں ان کے پاس بڑی بڑی ریجسٹر ہے اور وہ اس ریجسٹر میں ہمارے عمل کو لکھتے ہیں لیکن اس زمانے میں سائنسی ایجادات نے اللہ رب العزت کی اس قدرت کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دیا ہے آج دیکھئے کہ ہم یہاں کھڑے ہیں ہم جو کچھ بول رہے ہیں ہم جس طرح اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہیں جس طرح ہمارے ہوتوں میں حرکت ہو رہی ہے جس طرح ہماری آنکھیں پلک جھپک رہی ہیں ایک ایک چیز کیمرے کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہے بلکل اسی طرح ہم جو کچھ عمل کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے فرشتے ہمارے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں اور صرف وہ ظاہری عمل کو نہیں لکھتے بلکہ وہ ہماری نیتوں کو بھی لکھتے ہیں وہ ہمارے ارادوں کو بھی لکھتے ہیں وہ ہمارے مقصد کو بھی لکھتے ہیں فرشتے چونکہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں تو فرشتوں پر ایمان لانا اللہ رب العزت نے ضروری قرار دیا ہے اور یہ ایمان بالغیب کا ایک حصہ ہے ایمان یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں کہ اللہ ایک ہے اس کے فرشتے حق ہیں اس کی کتابیں حق ہیں اس کے رسول برحق ہیں ہم ایمان لائیں تقدیر پر چاہے وہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو تو ان سب چیزوں پر ایمان لانا ہمارے لئے ضروری ہے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہمارے لئے ضروری فرض ہے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ یقین کریں کہ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے نور سے پیدا کیا جنہیں ہم اللہ کی مرضی کے بغیر دیکھ نہیں سکتے اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے اپنے فرائض پورا کر رہے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر دے جو کچھ اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ اس حکم کو پورا کرتے ہیں اسی طرح یہ کہ جن فرشتوں کو اللہ نے ہمارے کاندھوں پر مقرر کیا ہے یعنی ہمارے ساتھ لگایا ہے کہ وہ ہمارے عمل کو لکھیں تو ہم یہ بھی ایمان لائیں کہ اللہ کے یہ فرشتے ہماری ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں تو یہ ہے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب اب ہم زندگی کا دو منٹ خرچ کریں اور سوچیں اپنے گریبان میں ہم جھاک کر دیکھیں کہ کیا ہمیں اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہے کیا ہم حقیقت میں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتے برحق ہیں اگر ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں اگر ہمارا ایمان ہے فرشتوں پر کہ وہ اللہ کے تمام حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں وہ ہمارے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں جب یہ ہمارا ایمان ہے تو پھر ہم جان بوچ کر گناہ کیوں کرتے ہیں جب ہم جانتے ہیں کہ فرشتے ہمارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں تو پھر ہم گناہ کے قریب کیوں جاتے ہیں جب ہمیں ایمان ہے کہ فرشتے ہمارے ارادوں کو بھی لکھتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کے لیے اپنے دل میں برا ارادہ کیوں رکھتے ہیں جب ہمارے ایمان ہے فرشتوں پر کہ وہ ہماری نیتوں کو بھی لکھ رہے ہیں تو پھر ہم غلط نیت کیوں کرتے ہیں جب ہمارے ایمان ہے کہ فرشتے ہمارے ایک ایک ریکارڈ کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے تو پھر ہم اپنے ریکارڈ میں غلط چیزیں کیوں درج کرواتے ہیں کیا حقیقت میں ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں یا صرف یہ ہمارا عقیدہ ہے ہمیں اپنے اندر جھاک کر دیکھنا ہوگا ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم فرشتوں پر سچ مچ ایمان رکھتے ہیں یا صرف یہ عقیدے کی باتیں ہیں اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم جس طرح یہ ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتے ہماری ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں تو پھر ہم ایمان کے اس تقاضے کے مطابق عمل کریں کہ ہم جانبوچ کر گناہ کے قریب نہ جائیں ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں ہم فرشتوں سے بری چیزیں نہ لکھوائیں ہم اپنے ریکارڈ میں برے آمال جمع نہ کروائیں تب ہوگا فرشتوں پر صحیح ایمان لانا آئیے ہم جس طرح اللہ پر اس کے کتابوں پر اس کے رسولوں پر تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح ہم فرشتوں پر اس طرح ایمان لائیں کہ فرشتے ہماری ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں اور جب یہ ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں تو ہمیں اپنے برے آمال ان سے نہیں لکھوانے ہیں لیکن اب یہ سوال ہوگا کہ ہم میں سے کوئی شخص گناہوں سے بلکل بچ تو نہیں سکتا تو اے میرے بھائی آپ تو جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص برا آمل کرتا ہے تو فرشتے اسے فورا نہیں لکھتے بلکہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ توبہ کرتا ہے یا نہیں اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ اس برائی کو لکھتے ہی نہیں اور اگر لکھتے بھی ہیں تو ساتھ میں یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ اس بندے نے اس گناہ سے توبہ کر لیا اگر ہم سے برا کام ہو جائے اگر ہمارے ریکارڈ میں ہمارے برے آمال درج ہو جائیں تو ہم انہیں مٹوا دیں توبہ سے استغفار سے آئیے جب ہمارے پاس مٹانے والی یہ چیز موجود ہے تو ہم اس کی کسرت کریں لیکن صرف زبان سے نہیں بلکہ یہاں سے اس دل سے کیونکہ تقوی تو یہاں ہوتا ہے شرمندگی یہاں ہوتی ہے آئیے اس دل سے شرمندہ ہو کر توبہ کریں اور جو کچھ بھی برائیاں لکھی جا چکیں انہیں مٹوا دیں اور اب فرشتوں پر اس طرح ایمان ہو کہ وہ ہماری ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے یہ سب کچھ پیش کیا جائے گا